ان کو جج کیا میں پہلے کہہ چکا کہ خدا کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ شہر بنانا چاہ رہے ہیں یہاں یہ برج بنانا چاہ رہے ہیں جو بات انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ ہم اپنا نام کریں ان کی انٹینشن خدا کو پسند نہیں آئی اور پھر ہے جو تفسرہ نگاروں کے مطابق کہ وہ اس طرح کے دفان کو دوبارہ اگر آتا ہے تو اسے بچنا بھی چاہتے ہیں تو انہوں نے کلام اچھی طرح پڑا نہیں ہے جب خدا نے انہوں کے ساتھ اہد کیا تو کہا تھا نا کہ اس طرح کا دوبارہ میں برین و انسان پر جو ہے گذب یا عذاب میں نہیں لاؤں گا اس کا مطلب ہے انہوں نے کلام کو اچھی طرح پڑھا نہیں تو خدا نے پھر ایک ججمنٹ دے دی اور وہ ججمنٹ کیا تھی چھوٹا سا کام کیا خدا نے نیچے اترا دیکھیں برج بڑا ہنچا بنا رہے ہیں لیکن خدا کو دیکھنے کے لئے پھر بھی نیچے اترنا پڑھے تو اس سے بھی سنس آف ہیومر بھی ایک ہے کہ اپنی طرح سے بہت اونچا وہ بنا رہے ہیں لیکن وہ کبھی بھی اسمان کو چھوٹ نہیں سکتے وہ اس اسمان پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے طریقہ سے آدمی لوگ اسمان پر خدا کی بادشاہی میں اپنے طریقوں سے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے برج بناتے ہیں خدا کے کلام کو جانے بغیر مکمل طور پر خدا نے کیا کیا نیچے اترا اور ان کی زبانوں کو کیا کر دیا اقتلاب ڈال دیا یہ دانش بھائی جو ہم انگلیش سیکھ رہے ہیں یا میں گریگ سیکھ رہا ہوں یہاں سے کام شروع ہوئے اگر یہ کام نہ یہ کرتے تو ہمیں یہ زبانیں نہ سیکھنی پڑتی ہیں جو آج اتنی زبانیں کتنی زبانیں اس وقت دنیا میں دقریبا اشربائی کوئی اندالہ ہے ہاں تھاؤزنڈز میں ایک ایکزیکٹ فگر میبی فور تھوزن کلاس ہے یا اس سے زیادہ ایکزیکٹ آپ چیک کر سکتے لیکن بہت ساری زبانیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور ان کی تبدیلی کا جو اوریجن ہے جو بنیاد ہے وہ یہاں سے اور بیبل ورڈ جو اس کے معنی بھی ہے کنفیوز لینگویج یعنی خدا نے ان کی زبانوں کو کیا کر دیا کنفیوز کر دیا یعنی بدل دیا اقتراف کر دیا وہ بنا رہے تھے وہ ایک چیز مانگتے ہوں گے دوسرے اور لیتا ہوگا انہیں یہاں اپس کی یونٹی ختم ہو گئے تو یہاں پر خدا نے ججمن دی اس سے پہلے بھی خدا دو ججمنٹس دے چکا تھا اور وہ دو کہاں پہ ہیں پہلے دوسرے بات میں اور اس کے بعد نور کے دور میں کیا پہلے دوسرے بات میں اشربائی ججمنٹ انہوں نے ایڈم اور ایو نے پھل کھایا آدم اور ہوا نے جس سے منع کیا ہوا تھا جس کا مطلب ہے وہ بھی سبمیشن سے باہر ہو گئے انہوں نے خدا نے جو انہیں حکم دیا ہوا تھا کہ یہ پھل نہیں کھانا انہوں نے کھا لیا اور خدا کی سبمیشن سے کیا ہو گئے باہر ہو گئے اور پھر خدا نے ججمنٹ دی ججمنٹ آپ جانتے ہیں کہ آدم کو بھی جج کیا گیا سزا دی گئی ایو کو بھی ہوا کو بھی جج کیا گیا اور سنیک کو بسنیک کو فیلال چھوڑ دیتے اس کو خدا نے بھی چھوڑ دیتے تو آدم اور ہوا کو جج کیا اور انہیں سزا دی اور وہ سزا چل رہی ہے اس کے بعد دوسری ججمنٹ جو ہے وہ نو کے زمانہ میں بدھی بہت زیادہ خدا نے غزب میں آ کر کہا کہ میں ساری بنی لو انسان کو کیا کروں گا جی صفحہ ہستی سے مٹھا دوں گا اور طفان لائے صرف نو اور اس کے خاندان اور جو جنور خدا بچانا چاہ رہا تھا ہر قسم کے وہ بچ گئے تو یہ تھی دوسری ججمنٹ خدا کی تیسری ججمنٹ یہاں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں اور وہ ہے بابل کا برج جب بند ہم نے سیکھا کہ بابل کے برج بنانے سے خدا کو کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اس سے ہے کہ جب انہوں نے کہا آؤ یہاں پہ اپنا نام یعنی خدا کا نام نہیں جو کہ کریشن کو ہمیں اس کی مخلوق ہوتے ہوئے اس کے بندے ہوتے ہوئے کرنا چاہیے یہ لوگ کلام کو جانتے تھے یہ نو کی نسل کے لوگ ہیں کلام کو جانتے تھے لیکن جاننا کافی نہیں ہے ابھی ہم نے سیکھا تھا لوگاس اور ریما یعنی کلام کو انہوں نے اپنی زندگیوں کا حصہ نہیں بننے دیا اور فکر مندی ظاہر کی کہ پھر توفار آ سکتا ہے اور ہم شاید اس طرح بچ سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ویسے ہی اسمان تک پہنچ رہا جاتے تھے ٹھیک ہے جو کہ ناممکہ نہیں ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھے تو یہاں سے بابل کی لانت جو ہے وہ آئی وہ لانت کیا ہے کنفیویجن آج لوگ کنفیویجن کا شکار ہیں ایک تو زبانوں کی کنفیویجن ہے اور ایک آپ کو بتا ہے وہاں سے وہ کیا ہو گئے تتر بتر سارے روح زمین پہ کیا ہو گئے دکھر گئے تو جب آپ خدا کی سبمیشن سے باہر جائیں گے تو پھر ریزلٹ ایک ہی ہے کہ آپ کیا ہو جائیں گے تتر بتر دکھر جائیں گے یونٹی جو آپ کے اندر ہے وہ تیس یونٹی میں بدل جائے گی تو ان لوگوں کے ساتھ بھی لانت دنیا میں آگئی لیکن یہ لانت جو ہے اس کو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج کر دی اس کو کیا کر دیا ختم کر دیا جو ان لوگوں نے کر لی تھی خدا کی مرضی سے باہر نکل کر اسرائیل بھی خدا کی مرضی سے باہر چلتے رہے جب قریب آئے خدا نے میشان پہ فضل کیا پھر وہ گناہ میں چلے گئے تتر بتر ہوئے یعنی جب بھی خدا کی مرضی سے باہر ہم جائیں گے تو سکیٹر ہو جانا تتر بتر ہو جانا بکھر جانا یہ کنفرم ہے اس کی مرضی کے نیچے رہیں گے تو پھر ہی آپ بنے رہیں گے پھر ہی آپ کی یونٹی رہے گی within on self اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بکلی سیا کے ساتھ تو خدا کے بیٹے یسو نے جو خدا کی صورت پر تھا اب اس کی سبمیشن دیکھیں انہوں نے تو خود کو سبمیٹ نہیں کیا انہوں نے اپنی مرضی کو فالو کیا خدا نے ہمیں فری بل دی ہوئی ہے کیوں جی فری بل دی باجد ہم ازاد مرضی سے کام کرتے ہیں لیکن جب ہم اس فری بل کو ازاد مرضی کو خدا کے تابع کر دیتے ہیں تو تب وہ خدا کا فضل ہم پر جاری ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بچے کو ایک ہزار روپے دیے جائیں اور اس کا باپ اسے کہہ دے کہ اب اپنی مرضی سے جو چاہو خریدو کاؤ پیو میں اس سے آپ کا حساب نہیں لوں گا لیکن اگر وہی بچہ اچھا ہو تابع داری میں ہو باپ کے ایک دو ہزار پہ کہ جو بھی چیز لیں وہ اچھی خریدیں پھر اس کا حساب بھی رکھیں اور شام کو آ کر اپنے باپ کو کہے کہ یہ آپ نے مجھے دیا تھا میں نے فلا فلا چیز اپنی ضرورت کی کھانے کی خریدی ہے اور یہ باقی ہیں تو اس کا مطلب ہے اس نے سبمیشن میں رہ کر فری بل تھی اس کے پاس باپ نے نہیں کہا میں آپ سے حساب لوں گا لیکن اس نے اپنی فری بل کو ازاد مرضی کو خدا کے تابع کر دیا یعنی اپنے باپ کے تابع کر دیا تو اس نے انسان دینا ضروری سمجھا اس کو ہم ریورنس فیر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی ریورنس فیر خدا سے ہم ڈرتے ہیں نا تو کیا اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ وہ کوئی بہت رولی چیز ہے نہیں اس لیے اس کی برزی کے خلاف نہ کوئی ہمارے سے کام ہو جائے اس خوف کو کہتے ہیں ریورنس فیر یعنی خدا کے خوف میں عزت سے عزت کی وجہ سے خدا کا خوف اپنے دل میں رکھنا تو ایک شخص جو ہے نئے اہدنامہ میں ہمیں نظر آتا ہے جس نے ایسی سبمیشن کی اپنے باپ کیا اور وہ اسمان پر تک نشین تھا لیکن اسمان کو چھوڑا خود کو کیا کر دیا خالی کر دیا خادم کی صورت اکتیار کی اور سلیبی موت اور دکھ آپ سب جانتے ہیں ہمارے لئے اس نے سے یہاں تھا کہ قبر میں اتر گیا اس سے بڑی سبمیشن اور کیا ہو سکتی یعنی اسمانی تکتوں پر بیٹھا ہوا شخص کہاں پہ اتر گیا قبر میں اتر گیا سبمیشن میں اتنا وہ گہرا چلا گیا قبر میں اتر گیا لیکن تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور قدا نے اسے وہ نام بکشا جو سب مناموں سے آلا سب مناموں سے آلا ہم اس نام کے لئے تاریم جائے چاہیے جو سب مناموں جلالینم بدر اندرو جو سب مناموں سے چاہتی چاہیے ہم تو مناموں پہنس جو سب مناموں چاہیے 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 شکریSE ریفارس بریہ جایے دو بات ساتھ تا گیرہ آئیت کہ کس طرح یسو نے اپنی بات کی مرضی کو پورا کیا سمیٹ کیا آج ہمیں بھی ایسی ہی سمیشن کی ضرورت ہے اگر واقعی نام ریل میں چاہتے ہیں اور وہ نام کہاں پہ کتابہ یاد میں ہمیشہ کی زندگی کے لیے چاہتے ہیں دنیا میں بھی ہوگا خدا نے کہا ہے یسو کی الفاظ ہے نا کہ اگر میری مرضی پوری کرتے ہو تو تمام جو آپ کو چیزیں ملتے ہیں وہ بھی آپ کو محصر ملیں اے فلیپیوں دوستہ اب آپ ساتھ تک گیا رہے ہیں بلکہ اپنے آپ کو کھالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ سلیپی موت گوارہ کی اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے آلہ ہے حالیلویہ 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 تینکیو بھئی وہ نام بخشا جو سب ناموں سے آلہ ہے ہسٹری میں پتہ نہیں کتنے بلینز نیمز رکھے گئے لیکن ہماری یسو کا وہ نام ہے جو سب ناموں سے آلہ ہے جس کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکے گا خواہ آسمانیہ کو خواہ زمینیوں کو خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں سب کا گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا لیکن اس کا یہ مددب نہیں کہ سب کا جن کا جھکے گا وہ ہمیشہ کی بادشاہی میں داخل ہوگا یہ جھک ان کا بھی جائے گا جنہوں نے پہلے نہیں انہیں منع جھکے گا ان کا بھی لیکن چونکہ مانا نہیں ہے اس لیے وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہوگا کچھ اس کا کونسپ پہ یہ لیتے ہیں کہ شاید سب کا جھکے گا تو سب ہمیشہ کی زندگی بداخل ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے جی عشر بھائی یہ ہم آج سیکھ رہے ہیں کہ سبمیشن میں رہتے ہوئے ہمیں وکٹری حاصل ہوتی ہے اور جیزوس کرائیسوس کی جو ہے وہ ایک سبلائم ایکزمپل ہے بہترین تصویر ہے اور بابل کی لانت جو کی کنفیوزن کی شکل میں ہوئی اور لوگ سکیٹرڈ ہو گئے تتر بتر ہو گئے سطح زمین پر لیکن نئے اہدنامہ میں یسو کی سبمیشن کی وجہ سے پاک رو نازل ہوا امال دوبا اور وہی زبانیں جو بدل گئی وہی لوگ جو کٹھے تھے پاک رو نازل ہوا زبانیں آئیں اور وہی سارے ان زبانوں کو سمجھنے لگے یعنی زبانیں مختلف لیکن سب اس بات کو کیا کر رہے ہیں سمجھنے وہ لانت جو بابل کے تھی پاک رو نے آ کر اس کو کیا کر دیا قتم کر دیا یہ امال دوبا آپ میں اشد میں آپ کو ملے گا ویسے تو بہت ساری آیات ہیں جو اس ساری بات کچھ پین کر دی لیکن صرف آپ چار آیات پڑھ لیں امال دوبا پہلی چار آیات جب عیدہ پینتی کوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آگ کے شولہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پر آٹھائی رہی اور وہ سب رلک دوس سے بر گئے اور گیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بکشی جی روح نے بولنے کی طاقت بکشی اس کو آگے آپ پڑھیں تو یہ لکھا ہے کہ وہ سب ان زبانوں کو سمجھ رہے تھے لوگ ترہ ترہ کے جمع تھے مقلب قبیلوں سے مقلب زبانیں بولنے والے وہاں پہ لوگ جمع تھے لیکن وہ سب سمجھ رہے تھے مقلب میں خدا نے نازل کی ان لوگوں پر زبانیں بدل کر وہ پاک روح کے نازل ہونے سے کیا ہو گئی ہے ختم ہو گئی پاک روح نے میں یونائٹ کر دیا ایک کر دیا اور کلیسیا بنا دیا اور میں اب زیادہ وقت نہیں دوں گا ریویلیشن مقاشفہ چیپٹر سیون ورز نائن ٹو ایلیون یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں لاس بوک ہم نے سٹارٹ کیا تھا پدائی سے اور اب ہم مقاشفہ پہ اس کو اتدام کریں گے مقاشفہ سات با نو تا گیرہ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی ویڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا سفید جامع پہنے اور کجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹا ہے اور برہ کی طرف سے اور سفرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردہ گرد کھڑے ہیں پھر وہ تخت کے آگے موں کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کر کے باروی آگے شکر اوکے باروی پڑھنے کر کے کہا آمین حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالعباد ہمارے خدا کی ہو آمین آمین یہ لاس ورس عشر بھے دوبارہ پڑ دیجئے اس پہ خدا کا بہت جلال ہے قدرت ان الفاظ پر غور کیجئے گا جو خدا نے اپنے بندہ یوہنہ کے ذریعہ سے نکھوائے ہیں باروی آئیت حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالعباد ہمارے خدا کی ہو آمین 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 عبدالعباد فوریور ایور لاسٹین فوریور تینکس ہمیری فادر ہم یہاں پہ یہ سیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جب حجوم ایک جمع ہے ایک ملٹی ٹیوڈ جمع ہے تو وہ لوگ گنتی سے باہر ہیں اور وہ کہاں کہاں سے ہیں ہر قوم سے قوم زمین پر بہت ساری ہر قبیلے سے اور وہ مقلب زبان رکھنے والے لیکن اس وقت ان کی زبان کون سی ہے ایک ہی ہے اب گہرمی آئیت پہ گوھر کریں انہوں نے سب نے فرشتوں کے ساتھ مل کر خدا کی تمجید کی اور اس وقت ان سب کی زبان کیا ہے ایک ہے قبیلے مقلف رہے ہیں زبینوں پر زبانے مقلف رہی ہیں بابل کی نانت کی وجہ سے تتر بتر رہے ہیں لیکن جنہوں نے اپنے جامے یسو کے خون سے دھوئے ہیں وہ اس وقت اس ملٹی ٹیوٹ میں اس جماعت میں کیا ہیں جماعت وہ ہمیں ملتے ہیں تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم سب کے جامے یسو کے خون سے دھولے ہوئے ہیں اور ہم بھی اس جماعت کا حصہ ہوں گے اور یسو کی خدا کی پرستر جیو فشتوں کے ساتھ مل کر کریں تو ہم نے سیکھا کہ جب ہم خدا کی مزدی سے بہن جاتے ہیں تو پھر ہم تتر بہتر ہوتے ہیں لانت کا شکار ہوتے ہیں کنفیوزن کا شکار ہوتے ہیں لیکن جب اس کی مزدی میں چلتے رہتے ہیں تو تاب یونٹی آتی ہے تاب ہم وہ بنتے ہیں جو خدا ہمیں چاہتا ہے اس دنیا میں اور پھر ہمیشہ کی زندگیہ میں حاصل ہوتی سو قدا اس کلام بھی اسی رہسے ہم سکھتا ہے آمین